بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ویک میں کیا سیخھا اور کتنا سیخھا ہے تو اسائنمنٹس چیک کرتے ہیں جی سب سٹوڈنٹس کی جی یہ ہمارے پاس ہے جناب ویجیٹیبل کٹر پر ایک اسائنمنٹ کچن ایسیسریز کچن ٹولز ویجیٹیبل کٹر فروٹ پیلر ٹوٹیٹو سلائسر چیز گریٹر کیرٹ ڈائسر ملٹی فنکشنل چوپر باسکٹ یہ یہاں تک ہوگیا جناب آگے ہے پلاسٹک سکینلس ٹیل اور اس میں ان کے پاس جناب یہ میٹیریل کی بات کر رہے ہیں اور یہاں سیکس انجز بلیک سائز انہوں نے یہ دیا ہے اور تصویر کے مطابق اگر آپ دیکھیں پکچر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو اندازہ لگائیں اس کے سائز کا یا اس کے میٹیریل کا یا اس کی کوالٹی کا یا اس میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں یا پائی جا رہی ہیں تو جناب یہ آپ کو سیکس انچز سائز آپ نے چھوٹا لکھا ہے کومن سینس یا جنرل سائنس جنرل نالج کی بات کریں جنرل آئیڈیا کی بات کریں اس لحاظ سے اور اس کے علاوہ آپ نے ٹھیک لکھا ہے اور ایک سیکوینس میں لکھ دیا کریں ایسے بھی لکھیں آپ لیکن اس میں اوپر ساتھ میں منشن کریں اگر اس طرح آپ نے لکھنا ہے روز میں کہ یہ کیا چیز ہے موقع ہے کیا کچھ ہے تو اس کے بعد نیچے اس میں لکھا کریں پیرا گراف میں یا سینٹنس میں جی جناب اس میں آپ کا جو ہے کچن ایسیسریز ہو گیا کچن ٹوز ہو گیا وہ آپ کا جو ہے موقع جو ہے وہ کوئی اچھا سا نظر نہیں آ رہا تو موقع پر سب لوگ تبجھ دیں کیونکہ صرف آپ کا موقع ہی ہوتا ہے جو آپ نے نکالنا ہوتا ہے یہاں پر اچھے سے تلاش کرنا ہوتا ہے جی نیکس دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں اس طرح لکھا کریں جیسے یہ برانڈ نیم لکھا ہوا ہے امیرہ خان پھر موقع ہے ڈیلی اسنشل جناب اسنشل کا ای انہوں نے اسمال کر دیا ہے ایک کپٹل لکھنا ہے دینہ ہمارے پاس کیورڈ مین کیورڈ ٹوول ہے اور میٹیریل کوٹن آ رہا ہے ڈائمنشن ٹھاری سکس انچز ہیں اور کلر ان میں وائٹ ہے اوکے ہو گیا جناب کوٹن بات ٹوول یہ دیکھیں اپنے برانڈ نیم پہلے لکھنا تھا اپنے لکھنا تھا یہاں پر اسی کو اوپر والے کو نیچے اتار کے لکھنا ہے اسی ترتیب میں جس طرح اوپر لکھا ہوا ہے جس ترتیب میں انہوں نے اپنے لکھا ہوا ہے تو اس کو سیم ہی نیچے اتاریں گے تو وہ آپ کا ایک اچھا سا ٹائٹل بن جائے گا اور اوپر نیو سٹوڈنٹس کو اوپر اس طرح کر کے لکھایا بھی اسی لیے جاتا ہے یا لکھنے کو کہا جاتا ہے یا اس طرح لکھنا سمجھایا جاتا ہے تاکہ جب وہ نیچے اتاریں گے تو اسی ترتیب سے اترے گا اور غلطی کی چانس کم سے کم ہوں گے اور چیزیں مکس اپ نہیں ہوں گی ایک اچھا سا ٹائٹل ہوگا مطلب آپ یہاں لکھتی ہیں ہمیرا خان ڈیلی ایسینشل دن آپ کا آتا ٹاول کورڈ ٹائٹل ہے دن آتا آپ کا کوٹن اور تریسکس انچز وائٹ تو آپ نے لکھا جناب کوٹن بات ٹاول تریسکس انچز آپ نے اس کا میٹریل سب سے پہلے ڈال دیا جبکہ ہمیرا خان جو تھا برانڈ نیم وہ پہلے آنا تھا اور برانڈ نیم کے بعد آپ کا آنا تھا ڈیلی ایسینشل ٹائٹل ہے آپ نے لکھنا تھا ہمیرا خان ڈیلی ایسینشل اسی تقریب سے جیسے اوپر لکھا ہوئے نیچے اتارنا تھا بار ٹاول ترٹیسکس انچز الٹرا سوفٹ اچھا یہ مین کیورڈ آپ کا جو تھا ٹاول اس کے بعد آپ نے لکھنا تھا جیسے ہمیرا خان ڈیلی ایسینشل اس کے بعد آپ نے لکھنا تھا ٹاول ہمیرا خان ڈیلی ایسینشل اس کے بعد آپ نے لکھنا تھا ٹاول اس کے بعد آپ نے لکھنا تھا ٹاول اور پری پوزیشن جو ہیں فار اے ان دی وغیرہ جو ہیں ان کو آپ نے سمال لیٹر میں لکھنا ان کا فرس لیٹر جو ہے وہ کیپیٹل نہیں کرنا جہاں پر جو فار ہے اپنے ایف آر ایف کیپیٹل ہے سمال لکھنا ہے کیپیٹلائز نہیں کرنا دیکھیں اب چیزیں آپ نے مکس اپ کر دی ہوئی ہیں یہ ہی اسی ترتیب سے اکارنا ہے ٹاول کے بعد جو چیزیں ہیں یہ ایڈ کرنی ہے آپ نے مین کیورڈ کے بعد ایلٹرہ سوفٹ ہائیلی ایبزوربنٹ لیکشنی فلکفی فرڈیلی یوز پاتھروم ہوتل یہاں تک آنے کے بعد آپ نے آگے ڈالنا ہے اس کا کورٹن میٹیریل دین آپ نے ڈالنا ہے اس کا تھرڈی سکس انچز سائز اور پھر ڈالنا ہے کلر وائٹ تو یہ جناب ترتیب آپ کی تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی ہے فار کا ایف کیپیٹل کیا ترتیب تھوڑی سی آؤٹ کیا آپ نے جو پارٹس ہیں جو سیگمنٹس ہیں جو سپیسیمین ہے اس کا سٹرکچر ہے اس کو نہیں شیئرنا اس کو ایز ایٹیز ہی ڈالنا ہے جو اوپر آپ کا سٹرکچر آپ نے لکھا ہوا ہے اس کو سیم نیچے لائیں گے اور ٹاول کے بعد یہ جو اضافی چیزیں اس کی خوشیات الٹرا سوفٹ یہ ڈالیں گے تو آپ کا ایک اچھا اوور آر ٹائٹل بنیں گا لیکن جو اچھی بات اس ٹائٹل میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سٹرکچر کے جتنے بھی سیگمنٹ یا پارٹس ہیں آپ نے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں اور کریکٹر کاؤنٹ بھی اچھا ہے اور باقی سب اچھا ہے لیکن صرف سٹرکچر کو آپ نے اوپر نیچے کیا پارٹس کو تو وہ ترتیب آپ اوپر والی نیچے اتار کے لکھیں گے رکھیں گے تو بیسٹ ہو جائے گا باقی اچھی ہے پہلی پاوش ہے گوڈ ہے جی ہمارے پاس نیکسٹ ہے جناب انابیہ کا وہ برانڈ نیم کہتی ہے جناب انابیہ ہے موقع ہے ڈوئیرے بل لکشری کاؤٹن چھیک ہے اب اگر یہاں پر کاؤٹن کا ورڈ نکال دیں تو ڈوئیرے بل لکشری آپ ڈالیں تو اچھا ہوگا کاؤٹن میٹیریل میں آ جاتا ہے ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چل سکتا ہے یہاں موقع میں بھی لیکن اگر آپ کاؤٹن کو کاؤٹن کی جگہ پہ ہی ڈالیں تو اچھا ہوگا تو یہاں بھی چل سکتا ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے کیورڈ ٹاول فارباث ہوتیلز کیچن ہائلی ابزوربینڈ کوکڈرائنگ ٹاول میٹیریل جو ہے ان کا رنگ سپن کاؤٹن کو ان نے دیا ہے اچھا جناب چھیک ہو گیا اس کے بعد ہے میٹیریل کے بعد ان کا ڈائیمنشن ہے 36 انچز چلو یہاں ہم نے صرف لنگ ڈالی ہے تو وٹ نہیں ڈالی اس لیے کیونکہ پہلی اسائنمنٹس ہیں آپ لوگوں کی تاکہ کم سے کم آپ لوگوں کو کنفیجن ہو اور چیزیں مکس اپنا ہوں دین ہمارے پاس کلر ہے وائٹ ہے دیکھتے ہیں جناب نیچے آپ نے صحیح اتارا ہے اس کو اوپر والے کو یا پھر آپ نے بھی مکس اپ کیا ہے چیزوں کو تو یہاں پر ہے انابیا لیکشری کارٹن ٹوول فبات ہوتیل ہوتیلز کیچن ہائیلی ایبزوربن کیک درائنگ ٹوول رنگ سپن یا رنگ سپیون کارٹن 36 انچز وائٹ ٹوکے جی گوڈ ہو گیا آپ کا اپنے ایک اچھی بات یہاں پہ ہائیپن بھی ڈالا ہوا ہے کلر اور سائز کے درمیان میں یا ڈائیمنشن کے درمیان میں اور اوورال ماشاءاللہ اچھا ہے آپ کا زبردستہ جی گریٹ ہو گیا اور کریکٹر کاؤنٹ بھی اچھا ہے اور اوورال تقریبا ہر چیز اچھی ہے صحیح ہو گیا جناب اور آپ کا ایک جو چیز چھوٹی سی تھی وہ ہائیپن وہ بھی آپ نے یوز کیا ہوا ہے یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں مطلب کچھ سٹوڈنٹس کا ہر چیز کلیر ہو جاتا ہے لیکن ایڈ دی اینڈ وہ ہائیپن بھول جاتے ہیں لیکن آپ نہیں بھولیں گوڈ ہو گیا جناب انا بیا اوکے نیکس سلتے ہیں جی نیکس ہمارے باس ہے ٹائٹل میکنگ ہے جناب ویجیٹیبل پٹر پر ہے برانڈ نیم انہوں نے ریحانہ بطول لکھا ہوا ہے موقع ہے زندگی آسان یا ایزی لائف لائف ہلپر کچن ہلپر you may say are right like this جو ہے موقع اس طرح کے آپ لکھ سکتی ہیں چھیک ہے چلو آپ نے اردو ڈال دیا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اٹلیسٹ ڈالا تو ہے نا لکھا تو ہے نا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جناب زندگی بنائے زندگی آسان اور مین کیورڈ ویجیٹیبل کٹر ہے اس کے بعد ہلپنگ یا ریلیمنٹ کیورڈ جو ہے سلائسر ہے ڈائسر ہے چوپر ہے کرٹ کٹر ہے آنین ہے گارلک سلائسر پریٹو ٹومائٹو کیوکمبر چوپر پیلر ملٹی فنکشنل کچن ٹول وید اکریسٹل پلاسٹک باکس اینڈ باسکٹ ہو گیا میٹیریل پلاسٹک ہو گیا ڈائمینشن ہو گیا جناب آپ کا ٹین انچز کلر آپ نے بلیک ڈال دیا آپ نے یہاں پر چھوٹی سی غلطی ایک یہ کی ہے کہ بلیک جو کلر آپ نے ڈالا وہ کلر جو ہم نے پکچر دی تھی وہ پکچر آپ لوگ نے یہاں لگانی نہیں تھی پکچر کو دیکھ کہ آپ لوگ نے اسائنمنٹ یار کرنی تھی کہ اس کا کلر کون سا ہے وہ کلر کمبینیشن جو وہاں پر تھا وہ ہی آپ نے یہاں پر دینا تھا تو اتنی سی بات تھی جناب یہ چھوٹی سی آپ کی تھی والتی اور اس کے بعد آپ نے اپنے کریکٹر کاؤنٹ کو کور اپ کرنا ہے کریکٹر چھوڑ دیں کیوکمبر کو نکال دیں یہاں سے ٹومیٹو کو نکال دیں پوٹیٹو کو نکال دیں آپ گارلک کو نکال دیں آپ سیمپل لکھیں کیرٹ کو نکال دیں چوپر کٹر ڈائسر سلائسر ٹھیک ہے پیل لیت اس طرح کے ورڈ یوز کر دیں تو وہ پتا چل جائے کہ یہ جناب سارے کم کرتا ہے پھر یہ چیزیں لکھنے کے بعد آپ کو ملٹی فنکشنل لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ بہت زیادہ ورڈز یا کریکٹرز آ جائیں گے تو پھر وہ بھی اچھا نہیں ہوتا آپ نے جناب ہر چیز اچھے سے کی ہے اور اس میں جو آپ کی چیز رہی ہے وہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس کو اکٹھے لکھنا تھا اور ڈالنا تھا اور یہ چیزیں آپ نے میٹیریل ہیڈنگ اوپر دینی تھی نیچے آگے نہیں دینی تھی نیچے یہاں جو لکھنا تھا آپ نے پیرا گراف لکھنا تھا میٹیریل نہیں لکھنا تھا بسکٹ کے بعد لکھتے گرین بلیک اچھ ٹھیک ہے آپ تو میں نے سمجھ گرین بلیک لکھا ہوا جس آپ نے گرین کا ورڈ کلر بھی یوز کیا ہے یا ورڈ یوز کیا ہے ڈن گوڈ ہو گیا اوکے جناب بس آپ نے یہ کرنا تھا کہ آپ کا جو سائز اور کلر تھا ڈیمینشن کلر کی طرف تو یہ ہے اس میں جناب فرزانہ شاہد ہے برانڈ نیم ہے لائف وید گیجٹس اوکے گوڈ موقع اچھا موقع بنا ہوا ہے ویجی ٹیبل کٹر ہو گیا روٹیٹ ویجی ٹیبل کٹر سلائس سلائس نو یو کین میک دا پرفیکٹ کٹ وید سمپل اچھا جیسے آپ نے لکھا ویجی ٹیبل کٹر آگے آپ لکھ سکتی تھی روٹیٹ کٹر آپ ڈال دیتی ویجی ٹیبل کٹر سلائس چوپر دائس اس طرح کے ورڈ آپ ڈال دیتی تو وہ اچھا ہوتا اس کی بجائے جو آپ نے یہ گرامر یوز کی ہے لائک سینٹنس بنانے کی کوشش کی ہے سینٹنس نہیں بنانے سینٹنس کے چکر میں نہیں پڑنا اور اس میں جناب چکر ہوتا ہے آپ کا اپنے زیادہ سے زیادہ ریلیونٹ کیورڈ یوز کرنے ہیں اور اس کے بعد جیسے ایک بندے کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے اب فرزانہ شاہد ہے فرزانہ ڈٹر کے چکر میں پڑ جائیں گی یہ سینٹنس کے فرزانہ ڈٹر آف شاہد یا ڈٹر آف محمد شاہد فرزانہ شاہد سے مراد ہے کہ فرزانہ شاہد ہے ٹھیک ہو گیا ڈٹر آف شاہد ہے کلیر ہوگی یہ بات ہر بندے کو دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے اور سمجھ میں بھی آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ آپ نے گرامر میں نہیں پڑھنا اور ریلیمنٹ جو کیورڈ ہیں ہیلپنگ کیورڈ ہیں وہ یوز کریں زیادہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب کیورڈ پر ریلیمنٹ کیورڈ پر آپ کا بائیر آکے سرچ کرے گا تو زیادہ سے زیادہ آپ کی رینکنگ بڑھے گی اور ان کی سرچ کیوریز میں ہماری پرڈکٹ شو ہوگی اس کے بعد ہے جناب ہمارے پاس کٹ ویڈ سمپل زگ زگ اچھا ٹھیک ہے یہ چیزیں ساری ٹھیک ہیں لیکن آپ نے سنٹینس میں نہیں پڑھنا پلاسٹک اچھا میٹیریل آپ نے ڈال دیا اوپر لیکن نیچے آکے آپ نے اتار کے ایک سنٹینس میں پورے ٹائٹل کو لکھنا ہوتا ہے یہ ہیڈنگ سے ہی لکھنا تھا میٹیریل اوپر لکھنا تھا نیچے یہاں اتار نیچے اتار پیچر میں بھیجنا تھا میٹیریل پلاسٹک اینڈ سٹیل ہو گیا دیمینشن نائن نیچے ہو گیا جناب کلر گرین اور گرین اور بلیک اچھا فرزانہ شاہد لائف ویڈ گیجٹس ویڈیٹیبل کٹر اینڈ سلائسر لیکن اوپر والی ساری بات نیچے لکھیں گے کٹر اینڈ سلائسر چوپر جیسے ہیلپنگ کی ورڈ ہیں ویڈیٹیبل کٹر کے وہ ڈالیں گے تو اچھا ٹائٹل بنے گا اور اچھا جسٹ یہاں دکھانے کے لیے نہیں بنانا اچھا ٹائٹل بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی سرچ کیوری آئے اس سرچ کیوری میں جو کی ورڈ ہوں وہ آپ کے ٹائٹل آپ کے بولیٹس اور ڈسکریپشن میں ہونے چاہیے تب آپ کی رینکنگ اچھی ہوگی تب آپ کو سیلز ملے گی تب آپ کی پروڈکٹ یا آپ کی لیسٹنگ آپ کے جو بائیر ہوگا اس کی سرچ کیوری میں شو ہوگی اوورال ٹھیک ہے جی آپ نے ورڈز لکھ سر یہ کر کے آپ نے اس کے ساتھ جو اضافی چیز لکھنی تھی وہ کریکٹر کاؤنٹ لکھنا تک وہ نہیں کیا آپ نے ہمارے پاس ایک اسائنمنٹ آئی ہے ٹوول پر نزد رحمان ہے سٹے ہائیجینک ماشاءاللہ گوڈ این گریٹ این ویل ڈن مک بات ٹوول فیس فیشن ہوتل بات روم بیچ سپر کمفورٹیبل ہائیلی ایبزوربنٹ سوف پریمیم کالیٹی لیکشری ٹاول ہنڈر پرسنٹ کارٹن سکس انچز وائٹ اچھا یہ بھی گوڈ ہو گیا کہ آپ نے موک اچھا بنایا سیب سے زیادہ توجہ موک پر دیں دن آپ کا یہ ہائیفن ہونا چاہیے اور جو آپ کے کریکٹر ہیں کریکٹر کاؤنٹ آپ کی ٹھیک ہے اور ہی چھوڑی سی چلے گی باقی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان میں جو ہم مانی ورڈنگ ہوتی ہے اس کو آپ کانٹ شانٹ کر کے ایک اچھا بنا سکتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو پھر آپ اس کی ہوا ایکسٹر کی ورڈ ہوتے ہیں وہ ہم نکال دیتے ہیں اس کے بعد جناب ہمارے پاس یہ ہے نوزت رحمان نوزت رحمان سٹے ہائیجینک وہی بات ہے کچن اسیسری ٹول ویجیٹیبل کٹر یہ ویجیٹیبل کٹر پہ انہیں بنائی ہے یہ بہت ٹاول بیش میں مکس ہو گیا ہے اور کچن اسیسری ٹول ویجیٹیبل کٹر پیلر پوٹیٹو سلائسر چیز گیٹر کیرویٹ ڈائسر ملٹی فنکشنل چھوپر اس میں یہ کیا آپ نے نیچے مکمل اتارا کریں جیسے اوپر آپ نے یہاں برانڈ نیم لکھا چی سٹے آئیجینک لکھا بات آور لکھا لیکن نیچ کیا آپ نے چیزیں مکمل یہاں آپ اتار کے مکمل ٹائٹل بناتی تو اچھا بنتا اب بھی ٹھیک ہے اچھا بنا ہوا ہے اور پلاسٹک سٹینلیس ٹیل ہو گیا اور اس کے بعد آپ آگیا سٹینلیس ٹیل اور اچھیک ہے آپ کا وہ بھی ہائیفن بھی موجود ہے اور باقی کوئی میجر غلطی نظر نہیں آ رہی اچھا ہے ورڈز کی جو کلیکشن ہے وہ بھی اچھی ہے اور ٹھیک ہے اوبرال اچھی کاوش ہے اچھی محنت ہے اور ماشاء اللہ سے تقریبا کا اچھا سیدھا ہو گیا ہے ٹائٹل بس یہ ہی ہے کہ آپ شارٹ کٹ یوز کر جاتے ہیں اوپر اگر آپ لوگ نے لکھا ہے ہیڈنگز میں تو آپ اس کو نیچے اتارتے نہیں ہیں یا آدھا اتارتے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا تو آپ اچھا کیا کریں اور مکمل ہیڈنگز اوپر سکس کے سیگمنٹ یا پارٹس ہیں جو سٹرکچر کے وہ ڈالا کریں اس کے بعد آپ نیچے لکھا کریں ان سب کو نیچے اتار کے ایک پارگراب میں لکھا کریں تو یہ جو سستی ہے اس کو نکال لیں تو آپ کا ٹائٹل اچھا بن رہا ہے اور بنے گا اتیہ شبیر چھیک ہو گیا گرینڈڈ سیٹس فیکشن چلو گزارہ ہے اور چھیک ہے چھیک موقع اچھا ہے آپ کے لحاظ سے باقی زیادہ سے زیادہ ریلیمنٹ ہونا چاہیے آپ کے پروڈکٹ سے کیونکہ گرینٹڈ سیٹس فیکشن یہ ایک آپ کہ کہلیں کہ آل راؤنڈر موقع ہے یہ موقع آپ کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور ایسے موقع تب لگاتے جب آپ کا دماغ کام نہ کر رہا ہو یا اچھا موقع آپ کو نہ مل رہا ہو ایزی ٹو لائیف ایز میک ایزئر ٹھیک ہے اور ایزی ٹو ہینڈل ایزی ٹو یوز گرینٹڈ سیٹس فیکشن یہ وہ موقع ہیں جو ہر پروڈکٹ کے ساتھ لگ سکتے ہیں ہر جی اتیہ شبیر گرینٹڈ سیٹس فیکشن اینڈ توول سوفٹ ہائیلی ابزاربنٹ باتھ روم توول سوفٹ فیل کوک ڈرائی توول کارٹن تڑی سکس انچز وائٹ اوکی جی اوورال اچھا بنا ہوا ہے اور بس یہی ہے کہ آپ نے موقع پہ تھوڑی سی توجہ دینی چیزیں تو نکلتی رہتی اور بڑی بات ہم نے چیک بھی نہیں کیا ان کو اچھے سے کیونکہ کلاس میں وہی مکس اپ ہو جاتے ساری چیز اس لیے میں نے کہ سب کے چیک بھی ہو جائیں گے جو سنڈ کریں گے اور پھر جب آپ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ لگا کر جائے گی ٹائٹل کی اور چیزوں کی اور چھٹ چھٹی گلتیوں کی جناب ہمارے پاس نیکس ہے برانڈ منابیہ ہے اور موقع کیچن گیجٹس ہیں کیورڈ ہمارے پار اچھا کیچن گیجٹس چھیک ہے چل سکتا ہے لیکن یہ جیسے ہے کہ ڈالنس لیا تو بات بنی یہ موقع ہے نا سینٹنس ہے لیکن اس میں وزن ہے یوفن سب کہہ دو یا جیز دنیا کو بتا دو زون کہہ سب کہہ دو اس طرح کے تھوڑا سا اس میں وزن ہوتا ہے اچھا جی وہی بات ہے کہ سب لوگ میری پہلی اور آخری بات کہ آپ موقع پر ہی توجہ اور گریٹر اینڈ مینڈو لائن سلائسر مینول ہینڈل ٹھیک ہو گیا ملٹی فانکشنل ویجی چوپر ایزی ٹو یوز اچھا چوپر اوپر آ گیا نیچے ملٹی فانکشن ایزی ٹو یوز آپ لکھ سکتے تھے کیونکہ ویجی ٹیبل کورڈ بھی اوپر آ گیا چوپر کورڈ بھی اوپر آ گیا ایزی ایزی ٹو یوز ٹھیک ہے لکھ سکتے آپ لیکن ٹھیک ہے جناب میٹی گیل سے پہلے آیا ہے اوکی ڈن ہو گیا ایزی ٹو یوز آ گیا یہاں پر کیونکہ جو بھی اضافی چیزیں آپ کی ہوتی ہیں آپ نے مین کی ورڈ اور میٹی ریل کے درمیان میں ڈالنی ہوتی ہیں وہاں پر آفتر مین کی ورڈ اینڈ بی فور یور میٹی ریل آپ نے یہ چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں اے بی ایس پلاسٹک سٹینلس سٹیل دیمنشن ٹین انچز کھولر آپ گرین ہو گیا ٹھیک ہے جو نیچے پڑھتے ہیں آپ نے لکھا انابیا کچن انابیا کچن گیجٹ ویجیٹیبل کٹر مینسر گریٹر مینڈو لائن سلائسر ملٹی فانکشنل ویجی چوپر ایزی تو یوز اے بی ایس پلاسٹک سٹینلس سٹیل اچھا اے بی ایس پلاسٹک جو ہوتا ہے ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو شارٹ فارم میں نہ لکھا کریں پورا اس کا کمپلیٹ لکھا کریں تاکہ آسانی ہوتی ہے کیوں اس کیوں کا مطلب بھی سنتے جائیں کہ جب بھی ایمازون کہتا ہے کہ شارٹ فارم میں نہیں کرنا شارٹ فارم میں نہیں کرنی ورڈنگ چیزیں یوز یونٹس کو جیسے اوزی آنسز مکمل لکھیں اوزی اس کا شارٹ فارم یوز نہیں کریں ان چیز ہے تو اس کا وہ جو ہم سائن ڈالتے ہیں ڈبل ڈاٹ والا وہ نہیں ڈالنا کیوں وہ اسی لیے کہتا ہے کچھ لوگوں کو شارٹ فارم کا پتہ ہوتا ہے مجیروٹی کو علم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے جیسے ایک پاکستانی بندہ یورپ میں اس نے لسٹنگ دیکھی اوزی وہاں پر لکھا ہوا تھا یورپین بندے کو انگلینڈ کے بندے کو بتا ہے کہ اوزی آنسز کو کہتے ہیں لیکن پاکستانی بندہ نیا شفٹ ہوا ہے اس کو نہیں اس کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آئے گی چھیک ہے تو وہ جنابے والا وہ آپ کی چیز آپ کی پروڈکٹ پرچیز نہیں کرے گا وہ چھوڑ جائے گا سکیپ کر جائے گا نیکس ٹائٹل پہ نیکس پروڈکٹ پہ چلا جائے گا اور پڑے گا جو اس کو سمجھ جائے بھی بولے گا جیسے آپ کوئی جیز شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو پرائز بتا دی جاتی ہے تو آپ اٹھنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی بھائی کیوں جا رہے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا ایشو ہے اور ورائیٹی ہمارے پاس پڑی ہے چھیک ہے یا باجی اور ورائیٹی بھی پڑی ہے خالہ چھیک ہے لیکن آپ کا ریٹ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ورڈنگ آپ یوز کرتے ہیں تو اسی طرح جناب جب آپ کو سمجھ نہیں آتا اس کا ریٹ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور چل دیتے ہیں اسی طرح جب آپ کو یا کسی ہمارے بائر کو شاپر کو جب ہمارا ٹائٹل یا اس میں یوز کی گئی شارٹ فارم سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ چلتا بنے گا اور وہ آگے کسی نئی پروڈکٹ پہ چلا جائے گا اور ہماری پروڈکٹ پرچیز نہیں کرے گا اسی لیے منع کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے ان چیزوں سے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میجر ہیں بتانی چاہیئے آپ کو اور بتانی پڑتی ہیں لیکن لیکن آپ لوگ جو ہے نا جو سوال کرتے ہیں کبھی کبھی کافی irrelevant questioning ہوتی ہے آپ کی تو وہ پھر جو relevancy ہوتی ہے ٹاپک کی وہ نکل جاتی ہے بھول جاتی ہے رہ جاتی ہے اس لیے ٹاپک سے related کیا کریں ایک ٹاپک میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایک ٹاپک آپ کا سمندر ہوتا ہے ٹاپک سے related آپ رہا کریں تو اچھا رہے گا یہ ہے اب نمرا ریاض صاحبہ برانڈ نیم ہے اور makes life easy and convenient ہے ویجٹیبل and سیلیڈ کٹر ہے ان کا کیورڈ سٹیل and plastic material نے لکھا and body with different کیورڈ use کیا ہے اچھا جی different chop shape bladed ٹھیک ہے 10 inches green and steel اور یہ ان کا جناب color ہو گیا آگے آگیا ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ نہ اس کو کریں تھوڑا سا gray color بھی آگیا بچ میں آپ ایسا کریں کہ اس کو ایسے headings میں لکھنے کے بعد یہ headings میں لکھنا آپ کے لئے آسانی قیدہ کرتا ہے کہ آپ کو بعد میں نیچے چیزیں mix up نہ ہوں like یہاں آپ نے اس کے structure کے segment یا parts مکمل کر لیے then آپ اس کو لے کے جاتے نیچے جب اتارتے ہیں تو آپ کا جو part one ہے وہ one پہ آئے second پہ آئے second والا third والا third پہ fourth والا fourth پہ fifth پہ sixth پہ then اس طرح اچھا title بنے گا چیزیں mix up نہیں ہوگی اور تھوڑا سستی کا مظاہرہ کم کیا کریں اور ان چیزوں کو آپ heading میں لکھنے کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ ایک sentence میں نیچے ضرور لکھا کریں character count ضرور لکھا کریں یہ آپ کا vegetable آگیا جو میں نے picture بھیجی تھی تاکہ آپ آگے چل سکیں اور next ہمارے پاس title ہے next title ہمارے پاس ہے امن اجاز امن اجاز کا اور موقع ہے no time for effort آپ یہاں time killer بھی use کر سکتے ہیں time killer نہیں time saver sorry time killer نہیں time saver use کر نا ہے time saver آپ use کر سکتے ہیں ایک اچھا موقع ہے اور یہ آپ کسی بھی product کے لیے use کر سکتے ہیں اگر suitable لگے جناب main key word ہے اس کے بعد cutter slicer chopper and grater material plastic dimension ten inches color white امن انجاز no time for efforts اچھی effort ہے آپ کی موقع کے لیے لیکن مزید بھی آپ اس پہ توجہ جائیں تو یہی سوچنے سمجھنے والی چیز ہے اور اس پر غور کریں اور کیا کریں سب لوگ ویجیٹیبل cutter ہو گیا سلائسر chopper and greater plastic ten inches wide inches اور white کے درمیان میں آپ hi-phone آنا ہے جو کہ یہاں پہ miss ہے ایک minor سی چھوٹی سی غلطی ہے جو کہ بہت بڑی ہے اور اس پہ cover up کریں اور باگی character count آپ نے لکھنا تھا وہ نہیں لکھا کریں آئندہ good ہو گیا جی اچھا ہے جناب سب کا ماشاءاللہ سے کیونکہ ایک پیلی کووش ہے اور بہت اچھی جا رہی ہے جناب اس کے بعد ہے ٹائٹل میکنگ ٹوول ہے ہمارے سوفت فیلنگ کی ورڈ ہمارے پاس ہے ٹوول سوفت ٹوول سوفت ٹوول ای بیوٹیفل سوفت فیل اور نیسیسری فر ڈیلی یوز سوفت لائک بی بی ٹچ بی بی کیپیٹل کرنا ہے میٹیریل ہو گیا سوفت فائبر ہو گیا ڈیمینشن آپ آگیا جناب کلر آگیا یہ دیکھا آپ نے بنا دیا اچھا بنایا لیکن سوستی تھوڑی سی نکالیں لیکچر توجہ سے سنا کریں پھر اوپر یہ ہیڈنگ میں آپ بنائیں چیزوں کو آپ نے کہیں ہیڈنگ ڈالی کہیں چھوڑ دیں آپ ہیڈنگ میں ایک پیراگراف میں لکھیں تو اچھا لگے گا اور آپ ہائیفن ڈالیں انچز اور وائٹ کے درمیان میں یا ڈیش جس کو کہتے ہیں آپ لوگ وہ ضرور ڈالا کریں اور ڈالنا چاہیے آپ دن جناب ہمارے پاس آتی ہے وہی ہے کہ سستی کا مظاہرہ کم کریں اور ایک چیز یہاں پر اور تھی کونسی مزرار ہے ٹھیک ہے اس کے ہمارے پاس ہے یہ ڈاکیومنٹ ورڈ میں بنا ہو ہے ٹائٹل اور کوئی مسئلہ نہیں ہے پکچرز کیو بھیج جاتی ہے اس کا مقصد ہے آپ اس کو دیکھ کے اس سے آئیڈیا لگائیں اور اس کی کوالٹیز لکھیں اس کا سائز لکھیں ایٹیو سی یہ ہرگز مس نہیں ہوتا جو مکمل لیکچر ہے اس کو آپ نے کیسے ایڈ کرنا ہے ڈال نا آگے ہیں اچھا ہم دیکھتے ہیں سوفٹی اچھا برینڈ نیم ہے ماشاءاللہ باتروم ٹاول ہو گیا بات نیپکن سوپر سوفٹ اس کیپیٹل کیپیٹل والی اور سمار لیٹر والی ہرگز نہیں ہونی چاہیے مائیکرو فائبر پیس ٹاول باڈی ڈرائر میٹیو پیور کارٹن ڈائیمنشن تیٹی سیکس انچز کالر وائٹ ہو گیا نیچے اتارا ہے اچھا کیا ماشاءاللہ سے سوفٹ گیوز آ سوفٹ ٹچ باتروم ٹاول بات نیپکن اور کیورڈ وہی یوز کیا کریں جو ایز ایز دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو ایز ایز پروفیشنل جب کام کرتے ہیں تو پھر جو کیورڈ ہوتا ہے میں جیسے اگر آپ کا باتروم ٹاول ہوتا میں ٹاول لکھا تھا تو آپ نے ٹاول ہی لکھنا تھا باتروم آپ نے ایڈ کر دیا لیکن یہ یہ پوائنٹ بتانے والا تھا بہت اچھا بنا ہو ہے باتروم ٹاول بات نیپکن سوپر سوفٹ مائکو فائبر فیس ٹاول باڈی ڈرائر پیور کارٹن تری سکس انچز وائٹ گوڈ ہو گیا ماشاءاللہ سے آپ نے آئی فین بھی یوز کر لیے جناب اچھا ٹائٹل بنا ہوا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے وہ نام بے نام تھا جس کا بھی تھا اچھا تھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ نام آپ ضرور لکھا کریں کیونکہ نام جب آپ نہیں لکھتے تو وہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں بغیر نام کے کوئی بھی چیز نہیں آنی چاہیے کوئی ٹائٹل کوئی اسائنمنٹ نہیں آنی چاہیے تو یہ جناب اس کے یو بھی بنایا گیا ہے ہوم ایک کچن اس کے یو کو بیکھ لیتے ہیں ابھی اس کے یو بنایا گیا ہے اس میں جناب جناب ہم نے اس کا میٹریل کا نام بھی ساتھ لکھنے اس کے یو میں کیا کریں کیا کریں ٹینشن نہیں لینی سادھے سی بات ہے انہیں عادی برینڈ نیم لکھا ہے باہ ٹوال بی ٹی وہاں سے باہ ٹوال سے لے آئی ٹھنگ سو لائک بلکل انہوں نے ایسا ہی کیا ہوگا یا انہوں نے لیا ہے ایسا ہی انہیں کیا اچھا دن ہم پہلے اس کے یوز کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اور پھر آگے میچنگ کریں اس کی پھر آگے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے تو ای بی ٹی زیرو زیرو ون اس کی پہلی لانچ ہے زیرو زیرو ون مطلب پہلی پروڈک لانچ کر رہا ہے پیرنٹ پی سے پیرنٹ کا اس کے یو ہے یہ ٹائٹل ہے یہ شو کرواتا ہے آگے ہے جناب سمال وائٹ ہے سمال پنک ہے سمال بلو ہے گوڈ ہو گیا یہ سائز وائز بنا ہوا ہے مطلب سائز اوورال پہلے چل رہا ہے کلر چینج ہو رہا ہے تو اس کو کہیں گے ہم سائز وائز جو چیز فکس رہتی ہے جس کی میجوروٹی ہوتی ہے وہ اس وائز ہوتا ہے مطلب یہ سائز سمال چل رہا ہے اوورال تین ورییشن میں اس کی میجوروٹی ہے سمال سائز کی تو یہ سائز وائز ہم بولیں گے یہ سائز وائز اس کے یو بنا ہوا ہے اس کے بعد میٹیریل ہے وائٹ پنک بلو اپنا میٹیریل کہتا ہوں میڈیم ہے میڈیم میں وائٹ ہو گیا پنک ہو گیا بلو ہو گیا لارج میں وائٹ پنک بلو ہو گیا گوٹ ہو گیا جناب زبردست ہو گیا جناب آدھی صاحب ماشاءاللہ سے اور ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹائٹل ٹائٹل میں آپ کا آدھی آدھی ہوم گوڈز ٹوویل ہوم گوڈز ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے بس اچھا کرنے کے لیے آپ کو موق پر توجہ دینی چاہیے ٹھیک ہے کوئک ایبزاربنٹ ٹھیک ہے اور آپ اس ٹائپ کورڈ یوز کر سکتے ہیں اس ٹوویل کے موق اپ میں صاف ٹچ یا گول ٹچ ٹھیک اس ٹائپ کے کوئی بھی آپ ورڈنگ یوز کر سکتے ہیں لیکن اچھی ورڈنگ ہونی چاہیے آدھی ہوم گوڈز ٹوویل کورٹن ایند مایکرو فائبر کورٹن سمال ایند پنگ اچھا دیکھنے والی چیز یہ ہے پنگ بلو وائٹ اب یہاں اچھا وائٹ وائٹ پنگ بلو وائٹ پنگ بلو مطلب آپ نے یہ نہ ہو کہ پیچھے یہاں پنگ کے سامنے بلو لکھا پڑھا ہو یہ چیک کرنا ہوتا ہے اور پھر آگے لسٹنگ میں پکچر میں بھی یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے پنگ کے سامنے بلو کی پکچر تو نہیں لگا دی اب ہم دیکھتے ہیں جناب آپ کی یہ رو ہے یہاں سے وائٹ پنگ بلو چل رہا ہے پھر رو سے وائٹ پنگ بلو چل رہا ہے رو نمبر پھر سے اور سمسلہ آگے اس میں ایک منت چل یہی چیز ہوتی ہے جناب جو دیکھنے والی ایک رو میں ایک ویری ایشن چل چل تی اوور ایک بات مائن میں رکھ گا یعنی اس ویری ایشن کا سائز وہی چیزیں آپ کی چاہی ہیں تو یہ ہے جناب ہمارے پاس یہ آ گیا یہ آ گیا جناب سفت رو سے آپ کا وائٹ تھا پنگ تھا بلو تھا آگے جناب دیکھتے ہم کہ وائٹ پنگ بلو چل رہا ہے سین یا کچھ اور چل رہا ہے وائٹ پنگ بلو ٹھیک ہے جناب یہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے اور باقی آپ کا ماشاءاللہ سے اوورال اچھا ہے ہر چیز بنی ہوئی لیکن کریکٹر کاؤنٹ آپ کا کم لگ رہا ہے مجھے ایک تو آپ اس پر توجہ دیں اپنے موقع پر دن کوٹن اور میکرو فائبر کوٹن دیکھیں کوٹن نہیں کیا آپ تو آپ تھوڑا ورڈنگ اس کا اضافہ کریں باقی جو تھا اس کے یو آپ کا کمال کا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اور زبردست بنا ہوا ہے اور ایک جو غلطی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کی ہے کہ نہیں کی فورت میں آپ نے پیرنٹ بنایا ٹھیک ہے آپ نے پیرنٹ یہاں پہ فورت رو میں بنا دیا مطلب یہاں کچھ لوگ پیرنٹ ڈالتے ہیں تو آگے میٹیریل پہ جا کے رکھ جانا چاہیے پیرنٹ ٹائٹل کو تو اگر آپ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں رکھتے تو غلط ہے لیکن آپ نے پیرنٹ کا ٹائٹل بنایا ہی نہیں ہے آگے آپ نے اس کے سائز دے دی ہیں کلز دے دی ہیں اسائنمنٹ جیسے دی جاتی ہے تو بندہ یاد دھیانی کے لیے یہاں لکھتے ہیں وہ آپ یہاں نیچے لکھا کریں جہاں آپ کو بنانا چاہیے تھا اپنا ٹائٹل بنانا چاہیے تھا پیرنٹ کا یہ غلطی ہے جناب ایک آپ کی پیرنٹ ٹائٹل والی اور چھوٹی سی غلطی جو ایڈیشنل ہے وہ ہے کیریکٹر کاؤنٹ کم ہے آپ کی ورڈنگ جو ہے تھوڑی سی آپ نے کم یوز کری ہے تو باقی سب ٹھیک ہے اچھا اس میں دیکھتے ہیں جناب ارسلان ندیم ہے سوفت باتھروم ٹوول جیم بیچ لائٹ ویٹ اور ہائیلی اوبجوربن پیور کارٹن تاری سکھ سینچز اور وائٹ اوکے ہو گیا جناب آپ ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ چیز بھی اچھی آپ اوپر پیراگراف بنا کے لکھیں پہلے نیچے بنا لیں اپنی آسانی کے لیے اگر نیچے ایسے جناب ارسلان صاحب آپ کی اوورال چیزیں اچھی ہیں اور سہی ہیں اور ٹو کا ٹی بھی آپ نے یہاں سمال لکھا ہے اچھا کہ آپ نے چیزیں اچھے سے سمجھ آئی کیوں آئی ہیں آپ نے اچھے سے لیکچر دیکھا ہے اس لئے آپ اچھے سے سمجھ آئی ہیں اور آپ کا ٹائٹل اچھا بنا ہے زبردست جی اور ان کا جو کریکٹر کاؤنٹ ہے وہ بھی ماشاء اللہ 129 ہے 129 ہے تو ارسلان صاحب گریٹ ہو گیا اور اچھا ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس اسائنمنٹ ہے جناب وہ ہم دیکھتے ہیں یہ اسائنمنٹ ہے صدرہ بطول کی صدرہ بطول کہتی ہے جناب برانڈ نے میرا صدرہ بطول ہے اور چوئیس آف کمفرٹ ہے ٹاوول ہے مین کیورڈ ایکسٹر سوپ آلٹا افزارب انڈ پیک ڈائی بات ٹاوول کاؤٹن ٹھیک ہو گیا سائز بھی وائٹ ہو گیا اوکے بطول چوئیس آف یور کمفر ٹاوول ایکسٹر سوف ٹیلیکیت فیڈ ریزیسٹنٹ اور الٹرا ایبزاربنٹ کوک ڈائی بات ٹاوول کاؤٹن ٹھیک سکھ انچز انڈ وائٹ انڈ وائٹ جو ہائیفن یا ڈیش ہے آپ کا وہ انڈ کے جمرے میں یہاں یوز ہو رہا ہے تو اچھا ہے اوورال آپ کا ٹائٹل ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اور کریکٹر کاؤنٹ بھی ٹھیک ہے اور باقی چھوٹی کلتی بھی نہیں ہے آئی ٹنگ سو تو گوڈ ہو گیا جناب صدرہ بطول صاحبہ ماشاءاللہ زبردست اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جی جناب نیکسٹ ہمارے پاس ایک آئی ہے صدق غوری صاحبہ ہیں برینڈ نیم ان کا صدق غوری پروفیشنل کوالٹی پروائیڈر یہ بھی چھیک ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید تھوڑا سا سب لوگ سب کو ویڈ جوز کر رہا ہوں کہ سب لوگ توجہ دیں اپنے موک پر یہ بھی اچھا ہے چل سکتا ہے لیکن یہ انٹرنیشنل ہے آل راؤنڈر آپ کا موقع ہے مزہ تب ہے آپ آل راؤنڈر یوز نہ کیا کریں سپیسی کپنی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کیا کریں ایزی ٹو یوز ایزی ٹو ہینڈل پروفیشنل پوالٹی پروائیڈر یہ انٹرنیشنل ہیں یہ مطلب سوی سے لے کر جہاز تک کسی بھی چیز ہے کوئی بھی پروڈکٹ ہے کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آپ کی پروڈکٹ ہے اس میں آپ یہ ڈال سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ کی جو سپیسی فیل پروڈکٹ ہوتی ہے اگر کٹیگری ہوتی ہے اس کو تھوڑا سپیسی فائی کرے آپ کا موقع تو وہ بہت اچھا رہے گا پھر جی اچھا ہے یہ بھی زبردست ہے ریلیمنٹ کی ورڈ یہ دیکھیں ریلیمنٹ کی ورڈ آپ نے لکھتی اچھا کر گیا اگر لکھ لکھ کوئیش نہیں ہے ہائیلی ایبزوربنٹ سوپر سوفت مائکو فائیبر ٹوول کوٹن ہو گیا نیچے پڑھتے ہیں باقیدہ ٹائٹل نے لکھا ہے صدف غوری پروفیشنل کوالیٹی پروائیڈر ٹول پروائیڈی ٹولز والے آتے رہتے ہیں ٹولز والوں کی پوست پڑھ 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 جا رہا تھا صدف غوری پروفیشنل کوالیٹی پروائیڈر ٹول ہائیلی ایبزوربنٹ سوپر سوفت فلفی مائکو فائیبر ٹول وید ہنڈر پسینٹ پیور کارٹن تیری سکس انچز وائٹ گوڈ ہو گیا جی ماشاء اللہ اوورال زبردست بنا ہوئے گریٹ ہو گیا جناب صدف غوری صاحبہ اچھا اس میں کریکٹر کاؤنٹ دیکھا کریں بہت زیادہ اگر اوور جا رہا ہو تو پھر اس میں تھوڑا چیزوں کو کانٹ شاٹ کر دیا کریں تو وہ بھی اچھا رہتا ہے نیکس ہمارے پاس نورین فاطمہ نورین فاطمہ لیکجری لائف ہم پہلے نیچے اس کو ٹوبل کو پڑھتے نورین فاطمہ لیکجری لائف ٹوبل ٹوبل بہت ٹوبل دیکھیں ریپیٹیشن زیادہ اچھی نہیں ہوتی تو نہ کیا کریں لائف ٹوبل آپ نے لکھ دیا یا یہاں بہت ٹوبل آپ لکھ دیتی تو گوڈ تھا ٹوبل فر ہینڈ فیس باڈی ڈرائیر مایکرو فائیبر کورٹن 36 انچز وائیڈ اور اس میں اگر آپ quick absorbent یا highly absorbent یا اس ٹائپ کے ورڈ یوز کر دیتی تو آپ کی character limit بھی 120 تک پہنچ جاتی یا 120 cross کر جاتی اور یہ 103 بنی ہے تو یہ کم ہے تھوڑا سا آپ نے توجہ دینا ہے لگیری life بھی چلوا گیا آپ کا مان لی ار بات لیکن character count کھوڑا آپ اس پر توجہ دیں گے تو easy رہے گا اچھا رہے گا اور جو میجر چیزیں ہیں وہ کوئی غلطی نہیں ہے کسی کے اور یہ جو غلطی آپ کی آ رہی ہے یہ دراصل غلطی نہیں ہے یہ سستی ہے آپ لوگوں کی ورڈنگ نکالنا کو مشکل نہیں ہوتا آپ جا کے ٹوول لکھیں اور جناب آپ کے پاس فورا نہیں آپ 50 پلس نکال لیں گے اپنے helping ورڈ یہ ایسے ہو گیا جناب یہ ہے ہمارے پاس SKU لیکجری ٹوول ہے پہلے ہم SKU کو دیکھتے ہیں جناب پیرنٹ کا بن گیا small white small pink small blue white pink blue white pink blue میڈیم آگیا سیٹی انہوں نے کہاں سے لیا ہے یہ اب ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کورٹن سے لیا ہے اور پروڈک ٹائپ کورٹن ٹوول ہے انہوں نے کورٹن ٹوول سے لیا ہے چھیک ہو گیا جناب سیٹی انہوں نے پکڑ لیا اب دیکھیں ٹائٹل SKU میں ٹینشن میں نہیں جانا آپ کے پاس وائٹ ٹوول ہے آپ اس کی جگہ کسی بندے کا نام لکھ دیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ نے خود ہی رکھنا ہے نام خود ہی یاد رکھنا خود ہی استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پنک رکھا اس کی جگہ پہ کسی اور بندے کا نام لکھ دیں بلو کی جگہ کسی اور بندے کا نام لکھ دیں ہر ویرییشن پہ الگ بندے کا نام لکھ لیکن آپ پتہ ہونا چاہیے کہ سمال پنک میں میں اختر کا نام لکھا تھا میڈیم پنک میں میں احمد کا نام لکھا تھا یعنی کچھ بھی آپ کریکٹر بھی لکھ سکتے ویسے مطلب آپ ڈیجیٹس بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ لکھنے جو آپ کو یاد رہیں یہاں جب آپ سی ٹی جیسے آپ نے لکھا کورٹن ٹوول آپ کا برینڈ نیم تھا پروڈک ٹائپ جہاں نے چلو لکھ دی اگر آپ کا جیسے برینڈ نیم سے لکھا کریں جیسے لکجری ٹوول تھا لکجری ٹوول اگر لکھتے یہاں پر تو بہت زیادہ اچھا ہوتا اس سے نا برینڈ نیم لکھا کریں کیونکہ برینڈ نیم آپ کو نہیں بولتا اور اس کے بعد آپ کیورڈ جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں بولتا کیونکہ آپ نے ٹوول پر اپنے لکجری اپنے برینڈ نیم سے لیا ٹوول اپنے کیورڈ سے لیا لکجری پھر آپ کس پر چلانا چاہ رہے ہیں پی پی سی جناب بلیک ٹوول آپ نہیں نکل رہا پر چلانا چاہ رہے ہیں پرس کریں بلو نہیں نکل رہا یہاں ہماری ورییشن کی بات کریں کیورڈ کو ٹارگٹ کیا کریں اس کے بعد آپ اس کی ورییشن کی ٹائٹ ہوتی ہے آپ نے سمال لکھ لیا اس کا کلر ہے آپ نے وائٹ لکھ لیا تو آپ کی جو لانچ ہوگی اچھا یہاں آپ نے غلط کر دی ہے جو بھی بہن ہے آپ نے یہ غلط کیا کہ آپ نے یہ لانچ نمبر لکھنا ہوتا ہے تو یہ ہر ایک میں آئے گا کیونکہ جو ورائٹی آپ کی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے وہ آپ کی سائز اور کلر سے بن رہی ہے تو اس کی آپ ٹینشن میں نہیں جائے گا یہ جو لانچ نمبر ہوتا ہے یہ سب کا رائٹی چینج ہوتی ہے جس وجہ سے وہ بنتے ہیں وہ بنتے کلر اور سائز کی وجہ سے یہ لیں جناب آپ کی تصحیح ہو گئی امید ہے کہ اب جو ہے ٹائٹل کی ٹینشن یا ٹینشن آف ٹائٹل ختم ہو چکی ہوگی تو ختم ہونی بھی چاہیئے اپنا اس کے یو سوری ٹائٹل نہیں اس کے یو اور ٹائٹل کی تو ختم آلریڈی ہو چکی ہے لیکن اس کے یو میں کافی لوگ کنفیوز تھے ٹینشن میں تھے ٹھیک ہے تو ٹائپ کی جو ہیں فرگیونس والی ایموجیز کے سر جی پلیز دوبارہ بتا دیں یہ بتا دیں ان باکس میں مجھے کافی تو جناب یہ کو یہاں سے پک کریں اور لٹ ان کو کر دیں اور اس کے بعد آپ سیٹی کو چھوڑ دیں لٹ کے بعد 001 اس کی لانچ ہے آپ اس کو 001 کریں اور دن آپ جناب اس کو سائز اور کلر ڈال دیں تو آپ کا SKU کلیر ہو گیا یہ آپ SKU جناب بہتر بن گیا ہے اس کے بعد ہم ٹائٹل کو دیکھ لیتے ہیں ٹائٹل تقریبا آپ لوگ کے سیدھے ہو چکے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ SKU کی ٹینشن ختم ہو چکی ہو گی اور ہونی چاہیے لیکجری ٹوول سافٹ سپونگی فر فیس ٹوول فیس کا ایک بڑھا لکھنا ہے ہائیلی ایبز آبنڈ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے مائکرو فائبر کارٹن ٹھیک ایلی یوز کارٹن اینڈ مائکرو فائبر کارٹن کی جگہ آپ مائکرو فائبر کارٹن ہی کر دیں تو بھی چلے گا کاریکٹر کاؤنٹ آپ نے لکھنا تھا وہ آپ نے نہیں لکھا میڈیم سمال میڈیم ٹھیک ہو گیا یہ بھی اوکے ہو گیا جنہ گوڈ ہو گیا سمال ہے پنک ہے بلو ہے صحیح ہو گیا ٹھیک ہے جنہ باقی ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں جسٹ تھوڑا سا توجہ دیں سب لوگ موقع پر اور وہی بات SKU میں اگین دور آ رہا ہوں لازٹ آئین کے برانڈ نیم اور کیورڈ کو ٹارگٹ کریں اور اس میں ساتھ اس کی لانچ نمبر جتنے بھی ہے مطلب آپ کی پرڈک کی دسویں لانچ ہے نائنٹی فائیو نمبر پہ ہے 001 پہ ہے 007 پہ ہے 17 پہ ہے 27 پہ ہے وہ لکھیں اور اس کے بعد سمال اور کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے جی آورال آپ کا اچھا تھا کام لیکن وہ لانچ نمبر نہیں چلتی کی ہوئی تھی اور نیکس ٹرم چلتے ہیں جناب یہ ہمارے پاس ہیں کاشف صاحب کاشف صاحب کہتے ہیں کاشف ایکسپیرینس آف سوف نیس ٹوول کیچین بات جیم بیچ ٹوول فار اگر آپ لکھ دیتے تو پھر اچھا ہو جاتا بہت زیادہ آپ گرامر میں نہ جائیں لیکن چھوٹا موٹا آپ ہیلپن ورڈ یا پری بزیشن یا اس ٹائپ کا کچھ یوز کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اور وہ بھی اس وقت جیسے آپ کے کاریکٹر اپنا ٹائٹل کی کاریکٹر لیمیٹ بھی ڈاؤن ہے تو اس میں آپ اگر اوڈ یوز کر دیں گے فار کا تو یعنی اب کبھ بھر کاشف ایکسپیرینس آف سوف نیس ٹوول فر کیچن بات جیم بیچ جیم بیچ ہائیلی ایبزوربنٹ مائیکو فائبر کارٹن ہنڈی پسینٹ کارٹن تری six inches وائٹ تو ماشاء لاؤ آپ کا اچھا ہے اور کوئی بڑی غلطی بھی آپ لوگ نے نہیں کی ہوئی اور باقی ایک آت بار آپ فار وغیرہ یوز کر سکتے ہیں زیادہ ریپیٹیشن سے بجھنا ہے تو آپ یہاں ٹوول فار لکھ دیں اور بات جیم اینڈ بیچ کر کے اس فار کا ایف آپ نے سمال لیٹر میں لکھ نا ہے اس کے بعد آپ یہاں ڈال سکتے ہیں یہ بنے گا کاشف ایکسپیرینس آف سوف نیس ٹوول فا کیچن بات جیم اینڈ بیچ دن ہائیلی اوبزاربنڈ مایکو فائبر ہنڈی پیسن کارٹن تیری سکس انچز وائٹ اوکے جی گوڈ ہو گیا ماشاءاللہ زبردست ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس ہیں فاطمہ عظمت فاطمہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عظمت فاطمہ we value your health cheek ہے مان لیتے ہیں ویجی ٹیبل کٹر سیلیڈ میکر کوٹیبل ایزی ٹو واش فلاسٹک اور سٹیل اسٹیل نائن بائی فور کا اس میں آ رہا ہے اس کی ڈیمینشن مطلب صحیح سائز اور انجز کے ساتھ انہیں بلیک اور سیلور لگا دیا تو بھی ٹھیک ہے چلے گا اور بلیک میں آپ کا آگیا کیا کرتے ہیں آئیفن تو اچھا ہے اوورال آپ کا ٹائٹل اچھا بنا ہوا ہے جسٹ اور بس وہی بات ہے کہ اپنے موقع پر تھوڑی سی توجہ دیں اور دینی چاہیے اور یہ ہمارے پاس ہے یہاں پر ایک فرزانہ شاہد صاحبہ کا ہے ٹوول کا جی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے پڑھتے ہیں جہاں پرفیکٹ لکھا ہوا ہم نے فرزانہ شاہد وان ایوری ویر اینی ٹائم ٹوول کارٹن سموٹ اینی سوٹ اچھا ٹوول سموٹ اینی سوٹ میٹیریل اچھا میٹیریل کا ورڈ یوز نہیں کرنا اس کے آگے کٹیگری لکھنا ہے کہ میٹیریل کا ورڈ نہیں لکھنا کٹیگری کارٹن لکھنا آپ نے لکھنا تھا فرزانہ شاہد وان ایوری ویر اینی ٹائم اس کے بعد کرنا تھا ٹوول سموٹ این سوفٹ کٹن یہ لکھنا تھا میٹیریل چھوڑ دیں اوپر کٹن بھی چھوڑ دیں جو ٹوول کے ساتھ لکھا ہو ہے ایلٹرہ ایبزوربنٹ یہ ٹوول کے بعد لکھنا تھا ٹوول ایلٹرہ ایجوربنٹ سموٹ اینڈ سوفٹ اس طرح آپ نے لکھنا تھا یا سموٹ اینڈ سوفٹ ایلٹرہ ایجوربنٹ کٹن سوفٹ کٹن یا مایکرو فائبر کٹن کورڈ آپ یوز کر سکتے تھے سوٹیبل فار فیس باڈی ایچھا جی واش شیبل تیڈی سکس انچز یہ چیزیں آپ نے کہاں ڈالنی ہیں یہ چیزیں میٹیریل سے پہلے ڈالنی ہیں سوٹیبل فار فیس باڈی بوت مشین واش ایچھا یہ بھی ہے سکس انچز وائٹ وہی بات ہے کہ تھوڑا سا سٹرکچر پر آپ اپنا توجہ دیں باقی ٹھیک ہے فرزانہ شاہد صاحب کا ٹائٹل لیکن ٹوول کے بعد کارٹن اس کو وہاں سے اٹھا دیں ٹھیک ہے ٹوول کے بعد کارٹن کو میٹیریل کی جگہ پہ لے ہیں ٹوول ایلٹرا ایبزوربنٹ سموٹ اینڈ سوف کارٹن ایسے لکھ سکتے ہیں تو وہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے جی آپ توجہ دیں اپنی اس پر ترتیب پر اور سٹرکچر پر باقی ٹھیک ہے اوورال آپ جی جناب نیکس ہمارے پاس ہیں ہمیرہ خان ایچ بی ٹی ٹھیک ہے جناب بات کاول انہوں نے لے لیا بی ٹی بات کاول سے لے لیا اور ہمیرہ خان سے انہیں ایچ لے لیا بس اتنی سی بات ہے سادھا سی بات ہے کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے اس میں اور اس میں آپ ایچ بی ٹی آپ کرتے ہیں زیرو زیرو ون اور اس کے بعد سمال وائٹ آپ نے لکھا اوپر پیرنٹ کا ڈال دیا ٹھیک ہے زیرو زیرو ون اوورال آرہ ہے سمال وائٹ سمال بلو پنگ وائٹ بلو پنگ وائٹ بلو پنگ اوکی گوڑ ہو گیا جناب ٹھیک ہے زبردست ہے یہ اور ہم آپ کا چیک تکل دیں ٹائٹل ٹائٹل آپ کا کہتا ہے کہ ہمیرا خان کورٹن بات ٹوول کورٹن دیکھیں یہاں آپ نے لکھ دیا یہاں آپ نے موکپ اچھا سا لکھنا ہے صحیح ہے آپ کا موکپ مس ہے اور کورٹن آپ نے آگے جا کے لکھنا تھا بات ٹوول ٹائٹی سیکس انچ الٹرا سوف اینڈ ہائیلی ایبزوربن فلفی اچھا یہ دیکھیں آپ نے مکس اب کر دی ہیں چیزیں اپنے ہمیرا خان لکھنا تھا اس کے بعد لکھنا تھا کہ سوف ٹچ یا کوئی ایبزوربن یہ بھی آپ ڈال سکتی ہیں اس موکپ اس کے بعد آپ نے ڈال تھا بات ٹوول دن آپ نے اس کے وہ لکھنے تھے ہائیلی ایبزوربن فلفی لیکجری بات ٹوول فار ای ٹی سی جو بھی ہے آپ کا فار کس کے لیے آپ نے لکھا ہوا ہے دن آپ نے ڈال نا تھا ایک منٹ فار کے بعد آپ نے لکھا ہے باتھروم ہوتل سیلون پریمیم آپ نے ڈال دیا اور یہاں پہ آکے پھر آپ نے میٹیریل لکھنا تھا اس کا کورٹن اور جتنا بھی اس کا کلر ہے پریمیم کوالٹی دیکھیں آپ نے سائز لکھنا تھا سائز وائٹ کرنا تھا باقی ورڈنگ ٹھیک ہے سٹکچر آپ نے مکس کی سٹکچر پر توجہ دیں ہمارا خان سائز جی ہمارے پاس ہے پر انابیا کچن کا انابیا کچن گیجٹس انابیا کچن گیجٹس ویج ٹیبل کٹر اچھا انابیا آگیا آپ کا برینڈ نیم اگر کچن گیجٹ کو مان لیں تو مان لیتے ہیں لیکن ایک اچھا موقع آپ موقع پر توجہ دیں سب لوگ انابیا کچن گیجٹ ویج ٹیبل کٹر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کٹر مائنسر گریٹر مینڈو لائن سلائسر ملٹی فنکشنل ویج چوپر اچھا یہ ہم پہلے دیکھ بھی چکے ہیں ای ٹھنک سو ان کا نا اے بی ایس کو وہی پلاسٹک آپ نے پی اسمال لکھا ہو ہے چھوٹ چیز ہیں اس پر جو آپ لوگ خود دیں تو اچھی بات ہے جی جناب اس میں ہے ہمارے بار سے یسرا حمید فیل کمفرٹ ویڈ اٹ ٹوول فسٹ ایبزوربنگ کوالیٹی ویڈ ایکسٹا آپ نے ساری چیزیں ٹھیک ہیں ٹوول بھی ٹھیک ہو گیا ایکسٹا سموت اریجنل فیبرک پیور کارٹن تیٹ سکس انچز وائز ٹھیک ہے جناب زبردست ہے آپ کا اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آئیفن ٹھیک ہو گیا اوکے جی گوڈ ہے تو دیکھا کریں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں اس کو آپ توجہ دیا کریں خود ہی تو کوئی مشکل نہیں رہے گا آسانی ہوگی اور اب میں تھوڑا سپیڈ لگاؤں گا تاکہ جلدی سے چیزوں کو ختم کریں اور بڑی تیٹیل میں بات کر چکے ہیں ہر ٹائٹل پر تو اب ہم ڈائریکٹ ٹائٹل پڑیں گے رابیہ سوفٹ اینڈ ایبزاربنٹ ٹوول سوفٹ ایبزاربنٹ آپ نے پہلے ڈال دیا اگر اس کو موک اپ آپ لیتے ہیں تو پھر لیکن اچسا موک اپ آپ تلاش کریں وہی بات ہے موک اپ پر توجہ دیں کافی لوگ اس کی خصوصیات کو موک اپ میں لے آتے ہیں جو چیزیں آگے ہونی چاہیے وہ یہاں لے کے آ جاتے ہیں سوفٹ اینڈ ایبزاربنٹ ٹوول لائٹ ویٹ لینٹ فری پریمیم کالٹی فار ڈیلی فار کائیف سمال لکھیں ڈیلی یوز کارٹن ترڈی سکس انچز وائٹ آپ کا کریکٹر کاؤنٹ کم ہے اور کافی ڈسکس ہو چکی آپ باقیوں کو دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں اور ورڈ کیسے جوز کرتے ہیں آپ یہ سوچتی ہے باقی کچھ نہیں ہے اب لوگ کچھ سمجھ آگئی ہے بس سوچتی کرتے ہیں آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو ورڈنگ ملے گی تو آپ اچھا ٹائٹل بن سکتا ہے جناب اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمرا ریاض کا پہلے بھی آ چکا ہے نمرا ریاض موقع ہے لگزری آف لائف بہت لمبا موقع آپ نے بنا دی ہے موقع شار شار بنا آیا کریں سب کہ دو ڈاللس لیا تو بات بنی دنیا کو بتا دو یو فون تو نہیں تو ہو بس اتنی سے بہت موقع 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 کر دیتے ہیں آف پار ایٹی سی کو تو آپ تھوڑا سا جناب توجہ دیں دوسرے لوگوں کا دیکھ کر تو آسانی رہے گی آپ کے لیے جناب اس میں ہے زینب زینب جیو زندگی جیم اینڈ پول ٹوول اینڈ لائٹ ویٹ ویٹ کا و اپنے اپلائز کرنا ہے نیچرل کارٹن تھرٹی سکس انچیس صحیح ہے جناب زبردست بنا ہوا ہے اچھا بنا ہوا ہے بس یہ ہے کہ موقع کو تھوڑا انگلیش میں دیکھ لیجئے گا کیونکہ ہم ذرا انگلیش میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے جناب ہمارے پاس ٹائٹل اسائنمنٹ شاہستہ رزاق صاحبہ ہیں یہ نیچے بتا رہا ہے انہوں نے شاہستہ رزاق فیل کمفرٹ ٹوول فیڈ ریزسٹنٹ ہلٹر شوفٹ ہائیلی عبزاربنٹ کارٹن تیڑی سکس انچیس وائٹ اور شاہستہ رزاق فیل کمفرٹ ٹوول ٹھیک ہے جناب ہر چیز آپ کی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے زبردست بنا ہوا ہے جی گریٹ ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ ون ہمارے پاس یہ ہے ہفظہ فاتمہ کا تو ہفظہ فاتمہ ریپ یور سیلپ ان بلیس فل لیکشری ٹوول ہائیلی ایبزاربنٹ ٹوول لیکشری ٹوول ہائیلی ایبزاربنٹ ہینڈ ٹوول اچھا بار بار یہ ریپٹیشن نہیں کیا کہنے ورڈز کی نا آپ نے لیکھا تھا ٹوول ہائیلی ایبزاربنٹ ہینڈ بات ٹوول اچھا بار بارہ ٹوول کورڈ یوز کریں تو ٹوول آپ نے زیادہ ریپٹیشن نہیں کرنی ٹھیک ہے ان کو اچھے سے سٹ کرنا ہے ایک ہی سنٹینس میں اس کو بات ہینڈ سٹیڈل ٹوول امریکن کارٹن ترڈی سکس انچز وائٹ باقی ٹھیک ہے باقی آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں ریپٹیشن آپ کی تھوڑی زیادہ ہے اس کو کانٹ شانٹ کریں گی تو بہتر ہو جائے گا جناب اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ اپنے اس میں لیکچر میں